رحمن الرحیم ہم سورة الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں مین ٹاپک عبادت اور عبادت کے طریقوں میں حج قربانی جہاد اور حکومت کی پیشگوئی کہ اس میں آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو اس کے اشادات ہیں تو پہلے دو لیکچرز میں تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کا تعلق اور فرقہ ورانہ طریقے سے کیسے بچنا ہے شرک سے ہمیں کیسے بچنا ہے اور پھر دوسرے لیکچرز میں حج اور قربانی کی سٹڈی کر لی تھی تو اب ہم 38 سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جہاد کا مقصد اور حکومت کے لیے ایک پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ نے کی ابھی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اور ابھی حکومت نہیں ملی تھی لیکن ایڈوانس میں ہی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو اس کی آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اِنَّ اللَّهَ جُدَافِعُوا اَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوْوَانٍ كَفُورِ اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرِ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کوئی مدافعات کرے گا جو ایمان لے آئے حقیقت یہ کہ اللہ کسی دغہ باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے اچھا بہت سے بھائی اسی آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب جہاں پہ بھی ظلم ہو تو ہم جنگ کر سکتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں اب اس کے لیے اسی آیت پہ صحابہ اکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا اس سے ہم دیکھ لیں کہ یہ آیات تو نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمان اور کافی عرصے تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیف اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سائیکولوجیکلی ٹارچر کرتے رہے اللہ نے یہ اجازت دی ہے لیکن انہوں نے وہی مکم کرمہ میں جنگ نہیں کی بلکہ اب ہوا یہ کہ ہجرت کے بعد خود مدینہ منورہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران بنا لیا بنایا تو تب جا کے انہوں نے اس کو پریکٹیکلی جہاد کیا تو اس سے ہمیں اس سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھی جہاد تب ہی ہوتا ہے کہ جب حکومت ہو حکومت نہ ہو تو پھر یہ ہی ہے کہ ہم اس کو ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے اس میں پریکٹیکلی آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں دنیا میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں پھر اسی طرح افغانستان میں کشمیر میں لوگ اسی بیس پہ وہ جنگ کرتے ہیں لیکن کبھی اس میں فتح بھی نہیں ہوئی اور بلکہ اس میں الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ہی اپنے بھائیوں بہنوں کو اسی طرح قتل کر رہے ہوتا ریزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جیسے مسلم کی آپ یہ حدیث اب دیکھ سکتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر جو یہاں پہ جہاد کے حکامات ہیں وہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ بھی جہاد حکومت کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو یہ طریقہ میں یہ اس طرح بتایا گیا کہ ہم خود اگر کرنا چاہیں کر لیں لیکن اس میں پھر صرف ہم آپس میں ایک دوسرے کوئی ماریں گے اور کچھ نہیں ہوگا یعنی اب جیسے افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ کی تو چلو رشیہ تک تو مارتے رہیں رشیہ والے چلے گے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے اور وہ سلسلہ یعنی 1990 میں رشیہ چھوڑ کے چلا گیا اور تب سے لے کہ وہ آج تک یعنی almost 29 years گزر چکے ہیں اور اتنے عرصے تک وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ریزلٹ یہ ہوگا تو بس اس چیز سے بچنا ہے اصل چیز یہی ہے کہ جب اللہ تعالی حکومت دے تو تب جہاد کریں ورنہ ہم پھر یہ ہے کہ ہم جنگ کے بغیر ہم جہاد اس طرح سے کہ ہم دعوت کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ گناہ ہے یہ ظلم ہے یہ نہ کریں اور یہ ایتھکس ہیں غیر مسلموں کو بھی ہم بتا سکتے ہیں وہ کریں تو بس یہی ہم پہ ریسپانسیبیلیٹی یہی جہاد ہے یعنی جہاد عربی میں ہوتا ہے کہ ایک پوری سخت ایفرٹ اب یہ ایفرٹ کی ایک شکل جنگ بھی ہوتی ہے اور دوسری ایفرٹ دعوت سے بھی ہوتی ہے تو یہ دونوں طرح کریں جہاں آپ کے لئے پوسیبیلیٹی ہو اب اس میں پیشگوئی کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذینا اخرجوا من دیارهم بغیر حق اللہ ان يقولوا ربنا اللہ ولولا دفعوا اللہ الناس بعدهم ببعض لہد مد صوامع و بیع و صلوات و مساجد يسکروا فيها اسم اللہ کسیروں ولا ينصرن اللہ من ينصره ان اللہ لقوی عزیز وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے ہیں صرف اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ یہ اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ذریعے سے دفعہ نہ کرتا چھتا تو خانقائیں چرچ کنیسے جسے آپ سولوٹیشن جسے کہتے ہیں اور مسجدیں جن میں کسرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب دھائے جا چکے ہوتے ہیں اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کی اس کی مدد کے لئے اٹھے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے وہ سب پر غالب ہے اللذین ان مکنناہم فی الارضی اقام السلاة و آتو الزکاة و آمروا بالمعروفی و نہا و نہو عن المنکری وللہ عاقبت الامور وہی ہے کہ جس کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اتمام کریں گے زکاة ادا کریں گے بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور سب کاموں کے انجام تو اللہ ہی کے اختیار اب آپ دیکھئے کہ یہ اس سے کی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیریٹ جو مکم کرمہ میں اراؤنڈ گیارہ بارہ سال گزر چکے تھے تو تب یہ نازل ہوئی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ بھی اب بہت سے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا کہ زیارہ ہجرت کر کے ابشاہ چلے گئے اور پھر کئی صحابہ کرام اب تو مدینہ منورہ کے لوگوں بھی مال لائے تھے تو ان میں سے بھی کئی لوگ ان کو اجازت دی گئی تھی تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جو یا صرف چلے جو تو وہ جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ہے ان کی آرہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دی کہ جہاد کی یعنی جنگ کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ورنہ تو ہوتا یہ کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کو بھی لوگ تباہ کر دیتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی گئی اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیگر مذہب کے لوگوں کی جو مسجدیں یعنی ان کے جو یہ خانقائیں یہ خانقائیں کیا ہوتی تھی کہ یہ especially کرسٹنز کی ایک ایسے ہوتے تھے کہ جہاں پہ یہ بالکل اکٹھے ویٹ کے طرح کی یہ آپ اعتقاف اعتقاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اس طرح کی تیچرچ ہے جو آپ نے آج کل بھی دیکھے ہوں گے کرسٹنز کے ان کی اور پھر یہ کنیسے یا اس کو سیلوٹیشن بھی کہتے ہیں تو اس میں یہودیوں کے بھی ہوتے ہیں اور کرسٹنز کے بھی ایسے ہوتے ہیں اور مسجد بھی ان سب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بھی یہ سب تباہ ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ اب یہ وہ ٹائم اب آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملنے لگی ہے تو کہ آپ کو مل گئی تابہ آپ نے یہ جہاد کرنا ہے یہ آپ نے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے یہ اجازت دینا ہے یہ ریزن بتا دی یعنی اگر اپنی کوئی قوم پرستی کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت نہیں دی کہ جناب اپنی قوم پرستی کے لئے ہم وہ اس کے لئے کرتے ہیں تو وہ آپ کا پرسنل معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جہاد صرف اس لئے کرتا ہے کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا تو اس کو روکنا ہے جیسے آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ برما کے ایریے میں مسلمانوں پر یہ ایک ظلم ہو رہا تھا تو آپ خود حکومت نے ترکی کی حکومت نے یہ ان کو کہا کہ جناب آپ یہ روکیں ورنہ ماں آپ پر یہ پھر ہم حملہ کریں گے تو تب پھر دیکھئے کہ اس کا ایک بڑا اچھا اثر ہوا کہ لوگوں نے کہ برما والوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں پر پھر وہ جو ایک اپنے یعنی مذہب سے دور کرنے کی تو چلیں اس حد تک ہو گیا اور دیکھیں اس میں برکت بھی ہے لیکن اگر ہم پرسنل طریقے سے کریں گے تو کچھ عرصات ان سے کریں گے اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو ماریں رزلٹ ہی ہوتا ہے باقی مرضی ہے جو چاہے کرنے ہیں اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا تو انہیں نماز قائم کرنی ہے زکاہ دینی یعنی حکومت کی بھی یہ رسپانسیبیلیٹی اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو یہ حکومت مل گئی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیڈ تھے حکومت کے اور اس کے مختلف لیول پہ اس کے وزیر اور گورنر لیول پہ صحابہ اکرام بن رہے تھے تو ان کو پہلی رسپانسیبیلیٹی دی گئے کہ نماز ہی کو قائم کرنا ہے زکاہ دینی ہے اور پھر آپ نے بھلائی کی تلقین کرنی ہے کہ جو جو نیکی ہیں آپ نے اس کی دعوت پہنچانی ہے اور جہاں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ جیسے حکومت میں آپ کو نظر آئے کہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو حکومت نہیں اسے روکنا ہے یا اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا تو آپ خود اسے روک سکتے ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں آپ کو آثورٹی حاصل ہے جہاں کچھ فراد ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں بھلائی کی دعوت دیں یہ دین کی دعوت ہے جو آپ نے کرنی ہے اور پھر زکاة اور نماز یہ تو بنیاد ہے تو آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ نماز جو ہے وہ خود حکمران ہی کرتے تھے اس کی امام ہوتے تھے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہوتے تھے دوسرے علاقوں میں جن کو گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو وہی نماز کے امام ہوتے تھے اس طرح جمعہ کی نماز کو بھی وہی چلا رہے ہوتے تھے زکاة کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ حکومت بھی اس کو اکٹھی کرتی تھی پھر اسی فنڈ کو وہ ڈیوائٹ کرتے تھے اور حضرت عمرہ تعالیٰ کے زمانے میں تو یہاں تک ہو گیا کہ بہت طویل علاقے تک حکومت آگئی تھی تو اس میں سے پھر اب یہ ہوا کہ جتنی حکومت کی زمینیں تھی وہ حکومت ہی کے پاس آئیں تو ان کو انہوں نے یہ کرنا کہ غیر مسلموں سے یہ کام کرنا ان کو پورا حصہ ان کو دینا اور باقی لے کے وہ فنڈ میں آتے گورنر گورنر اس کو پھر سارے عام انسانوں کو مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی سب میں ڈیوائٹ کرتے ہوتے تھے پھر بھی اگر بچ جاتا تو پھر اس کے بعد اپنے کیپٹل مدینہ منورہ میں بھیجتے تھے تو وہ پھر دیکھتے کہ اگر کسی ایریے میں کم فنڈ ہے تو وہاں پہ وہ بھیج دیتے ہوتے تھے ریدل دیئے تھا تو اس طرح سے ہر ہر علاقے کے ہر ہر انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا تھا یہ ہے زکاة یہ دیتے رہے اب یہ دیکھئے کہ یہ ابھی حکومت نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بتا دیئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یعنی یہ آپ کہلیں کہ حکومت کی پولیسی یہ بتائیے کہ یہ ہے ہونی چاہیے کہ جس کو آپ اسلامی حکومت کرتے ہیں اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لیے صدا کی وارننگ یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو ایک پرانے زمانے میں جو اللہ نے کر دی آتا اسی کی ایکزمپل سے وَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُورٍ وَقَوْمُ عِبْرَاهِيمًا وَقَوْمُ لُوتِ وَاصْحَابُ الْمَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى وَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ سُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ اب یہ سزائے جو اسی دنیا میں اللہ نے کر دی تھی اے رسول اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں تاجب کیوں ان سے پہلے نور اسلام کی قوم آد اور سمود عبراہیم الاسلام کی قوم لوت الاسلام کی قوم اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈیل دی پھر ان کو دھر لیا تو دیکھئے کہ کسی ہوئی کیسی ہوئی میری پھٹکار اب یہ پھٹکار کیوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول وہ بھیجے جیسے حضرت نوو علیہ السلام آد میں آئے حضرت غود علیہ السلام سمود میں آئے حضرت صالح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام جو ان کے بطیجے تھے پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت آئی پھر فیرون اور ان کی پوری پارٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئی تو ان کا یہ میسیج آتا رہا تو یہ انکار جن لوگوں نے کیا مجوریٹی نے انکار ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا کہ ٹھیک ہے چلو ان میں سے جو ایمان لاسکتے ہیں لیا ہے جو لیا نیتے لیا ہے باقی اللہ کو پتا تھا کہ اب کوئی ایمان لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی پھٹکار دے کہ ان کو تباہ کیا اور کیوں کیا اس لیے کیا تاکہ باقی تمام قوموں کو پتا چل جائے آخرت میں آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ پہ بھی یہی معاملہ ہونا ہے اور اب آپ اگر آپ نے اب تک سورہ سورة الانفال اور سورہ توبہ کو پڑھ لیا تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ بھی پریکٹیکلی یہ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ اور نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے فکیم من قرية اہلکناها وہی ظالمتن فہی خاویتن على عروشها وبئرن معطلتن وقصر مشید افلم یسیروا فی الارد فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَبْصَارُ وَلَا كِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُتْ لَتِي فِى الصُدُورِ سو کتنے ہی شہر ہیں جن کو ہم نے حلاق کر دیا اور وہ ظالم تھے اب وہ اپنی چھتوں پر الٹے پڑے اور کتنے کوئیں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں پھر کیا یہ لو زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے اور قان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے سو بات یہ ہے کہ سروں سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں انہیں اصل چیز کہ جہاں پہ ہمارا ایک ڈسین ہم خود لے رہے ہوتے ہیں یہ وہ مراد ہے ہوتا تو ہمارے برین میں ہیں لیکن عام طور پر زبان میں ہم اسے دل اپنی میرے دل یہ چاہتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ وہی اس لحاظ سے ہے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ پریکٹیکلی کر بھی دیا اور دیکھنا ہے تو دیکھ لو تو اس کے لئے آج کل اس زمانے میں بہت سے ایسے مقامات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ آپ مدائن سالح یہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم سمود کے گھر بقاعدہ محل ہے جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے بنائے میں اور آپ ایکچولی جا کے خود دیکھ لیں اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں یعنی مدینہ منورہ سے کوئی اراؤنڈ سکس ہنڈرڈ کلومیٹر چلے جائیے تو یہ مدین کے علاقوں کے انہوں نے بھی ایسے پہاڑیوں میں ایسے محل بنائے میں وہ آج بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ سارا ٹائم آپ سے تقریباً گزرے ہوئے تقریباً چار ہزار سال گزرے ہیں اور جو سمود ہے ان کی تو چھ ہزار سال گزرے ہوئے محل ابھی بھی موجود ہیں جو الٹے ہوئے ان کے اندر کوئیں بھی آپ کو مل جائیں گے جو بیکار پڑے ہوئے ان کو کوئی استعمال نہیں کرتا اچھا اور جدید آپ نے دیکھنا ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خیبر کے قلعے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ہی کی زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے بہت شاندار قلعے بنایتے ہیں آج بھی ایس ایٹیز ویسے ہی موجود ہیں یہ مدینہ منورہ سے صرف سیونٹی کلومیٹر ہے یعنی آپ جب حاج عمرے کیلئے جانا چاہیں تو جب آپ جائیں گے تو مدینہ سے آپ گاڑی پہ چلے جائیے گا صرف بہت ہوا تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ کلے آپ ان کو ایس ایٹیز یہ بقاعدہ آپ کو محل جیسی نظر آئیں گی اور کونیں بھی موجود ہیں اور وہ تو چلو استعمال ہو رہے ہیں کیا بادی ہے وہاں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ اسپیشلی ایک ہسٹوریکلی ایویڈنس کے طور پر ان کو سنبھال کر رکھا ہوا آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بتائیے کہ اصل ان کے دل خراب ہوئے ہیں تو انہوں نے تب اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدا یہ آئی ہے اس دنیا میں پریکٹیکلی کر کے دکھا دی اور اگر ہم لوگوں میں سے بھی کوئی اگر اس پر نہیں یقین کر رہا تو جا کے پریکٹیکلی دیکھ لیں آپ پہ بقائدہ سمجھ میں آئے گا اللہ نے پریکٹیکلی کر دیا سمجھ ہمارے ساتھ آخرت میں اللہ نے کرنا ہے پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یہ آپ سے عذاب کے لئے جلدی مچائے ہوئے درہ لے کہ اللہ نے عذاب کی وارننگ سنائی ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ارضی نہ کرے گا یعنی لازمان تمہیں سزا دے گا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے تو بھی تم یہ بڑا کہہ رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لیڈرز بڑا کہہ رہے تھے کہ آجی کہتے ہیں عذاب آئے گا لاؤ جی کب آئے گا اللہ تعالی نے بتایا اللہ تعالی کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک دن جو ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے تو اس سے اب خود امیجن کر لیں کہ اللہ تعالی کے حساب سے کچھ دن میں ہی قیامت ہو جانا ہے تو یہ ایک ہے یعنی وہاں پہ ٹائم بہت اچھی سپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے ہمارے حصے میں ٹائم کو بہت آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہوتا بس یہ فرق ہے اب یہ دیکھئے کہ ان پہ تو وہ کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے یہ وارننگ اس لیے کر رہا تھا کہ جن میں کسی حق تک ایمان کی رمہ کو وہ ایمانیار واقعی وہ لے آئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے صرف دو سال بعد پہلا عذاب کی ایک پہلی قسط آئی کہ ان کے لیڈر مارے گئے اب جب لیڈر مارے گئے تو ان کی بڑی تعداد کو سمجھ میں آگے واقعی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ قرآن کر رہے تھے اس کا تو پریکٹیکل ہی ہو گیا تو ان کی بڑی تعداد آہستہ آہستہ ایمان لانے رہے پھر بھی کچھ رہ گئے وہ مارے گئے اور باقی اس کے بعد سارے ایمان لیں یہ ریزر ٹوٹ وَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ سُمَّا اَخَسْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيْرِ سو یہ بھی بخوف نہ ہو کتنے ہی شہر ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی پھر ان کو پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میری پاس ہی آمین کہ بھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ٹائم اس لیے دیتا رہا کہ جن کو ٹائم مل جائے تاکہ وہ جو ایمان لانا کی جس میں رمک ہو تو وہ آ جائیں ایمان لیں اور یہی ہوا مکہ والے بھی ایمان لے آئے جو رہ گئے تھے تو وہ مارے گئے ایہا ناس انما انا لکم نظیر مبین فاللذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرتون ورزق کرین بللذین سعو فی آیاتنا معاجزین اولائی کا اصحاب الجحیم ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو میں تمہارے لئے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھا مل کی ہے ان کے لئے مغفرت بھی اور عزت کا رزق نہیں اور جن کی تگو دو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لئے وہی دو ذکل ہو گئے ریزلٹ اصل ان لیمیٹڈ لائف میں یہ ہونا ہے اور اس دنیا میں اللہ نے کر کے دیکھا دیا کہ ان کے مونکر اسی دنیا میں بقاعدہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں مارے گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بڑی عزت کا رزق دیا کہ آپ امیجن کریں کہ دنیا کے سب سے زرخیز ایریہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیئے اور اس کے بعد سے پھر یہ جو کچھ پروڈکشن آنے لگی اس کو ایک ایک انسان کو وہ دینے لیں رضیلٹ یہ ہو دیکھئے کہ یہ اس دنیا میں اللہ نے جزا و سزا کو کر کے دکھا دیا ہے اب ایسا ہر انسان کا معاملہ آخرت میں ایسے ہونا ہے اچھا ٹائم اس لیے اب ہمارے لیے بھی ایک ادام ہم پہلی ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں فوراں سزا نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انعیت رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے پھر کچھ سال مل جاتے ہیں پھر کمیں بیچ میں سمجھ میں آ جائے تو ہم ایمان لے آتے ہیں اور پھر ہم آخرت میں پہنچ جائیں دیکھئے ریزلٹ یہ ہوتا ہے ہر انسان کا معاملہ ایسے چلنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منکرین کا رویہ کیسا رہا ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رائز ایٹیٹیوڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے چھوڑ دیا ہم نے اس سے بچنا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ مَرَدَوْا وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَالْيَعْلَمَ الَّذِينَهُ تُلْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَيُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا الْحَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے رسول ہم نے آپ سے پہلے وہ رسول اور جو نبی بھی بھیجے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کو تمنا میں خلل انداز ہو گیا پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علی محکیم ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لئے فترہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے حقیقت یہ کہ یہ ظالم اپنے مخالفت میں بہت دور نکل گئے اور یہ اس لئے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم اتا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا ہے سو ان کے ایمان اس پر پختا ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ضرور سیدھی راہ دکھائے گا یعنی ہوا یہ کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو یہ بڑا اس میں وہ کہہ رہے ہوتے تھے منکرین جو اور یہ تو کسی جن کی طرف سے ان پر شاہری آئی ہے جس کو یہ سنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لبیوں اور رسولوں کا جب میسیج آتا تھا تو شیطان بھی اس طرح کا کوئی آئیڈیا یہ اپنے منکرین کو کر لیتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتا ہے کہ ان کے جتنی خلل اندازی ہے اس کو ڈلیٹ بھی کر دیتا ہے بیچوں اور اس کے لیے جو منکرین ہے ان کے لیے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے اور وہ خود اسی انکار میں پکڑے رہتے ہیں اور جو واقعی جن کی نیت درست ہے ان کو سمجھ میں آجاتی واقعی اللہ تعالیٰ ہی کا احکام ہے تو یہ اب انگلیش میں دیکھئے یہاں پہ یہ اس کو سیٹنک ورسز یہ ایک مووی ہے یہ انگلینڈ میں بنی ہوئی ہے آپ سے کچھ عرصہ پہلے جس نے اسی آیت کی بیس پہ یہ بنایا کہ دیکھو جناب اس طرح سے یہ قرآن پہ بھی شیطان آیا تو یہ ایک شیطان ہی کا یہ میتھل اس میں بہت بڑا پیر ایک ایشو بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی موویز کے ذریعے لوگوں نے یہ کیا کہ دیکھیں یہ قرآن میں بھی یہ دیکھو ایسے شیطان کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے یعنی شیطان میں ٹھیک آئیڈیا تو آتا ہے وہ اپنے منکرین کو سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کے لئے آپ کو اگر یہ ایویڈنس چاہیے پورے قرآن کو پڑھ لیں کوئی اگر چیز آپ کو ایسی مل جائے کہ جو شرک سے متعلق کوئی بات کہے یا انیتھیکل کوئی حرکت کے لئے کہا جائے کہ کرو تو پھر آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ شیطان کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سیم بالکل اللہ تعالیٰ نے این توحیدی کی بات چلتی ہے پورے قرآن کی حد صورت میں ایتھکس کی بات پورے ایتھکس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے جس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس کے لئے کر کر دیکھ لیں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کنفرم ہے کہ شیطان کے آئیڈیا کو کبھی نبی تک آنے ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کو ڈیلیٹ کر چکا ہوتا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیے جان بوچ کے ایک یہ گستاخ طریقے سے انہوں نے جان بوچ کے اس لئے یہ کیا تاکہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہ لائیں تو بھی اپنے خود لے جا کہ پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے اچھی طرح اگر آپ کو ایک دوسرے کے اگیسٹ کوئی بات چل رہی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے کہ شیطان کی بات ہوگی لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کے طور پر دیتا ہوں کہ آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں سیم ایفکس اور سیم ایمان اور توحید کی بات یہ ہے اور اب تک آپ جتنا قرآن پاک کو پڑھ چکے ہیں کوئی آپ پر ایک دوسرے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا اب یہ منکرین کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا تھا تو اس پر انہوں نے فلم نہ لائے اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ اس علم کی طرف سے شکی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیمت یقیق یقیق آ موجود ہو یا ایک منحوس دن کی عذاب ان پر نازل ہو جائے کہ جن لوگوں نے پکا کٹر طریقے سے انہوں نے انکاری کیا ہے تو ان کا پھر عذاب لیا ہونا ہے الملک یوم ایزل اللہ یحکم بینہو فاللزین آمنوا وعملوا صالحات فی جنات النعیم وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہی کا ہوگا وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر جو ایمان لائے ہوں گے تو انہوں نے اچھے عمل کیوں گے تو وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو وہ ہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے تو آپشن آج کی زندگی میں ہمارے پاس موجود ہے چاہے تو جنت سے لکھ کرنے چاہے تو جہنم کرنے مرضی اپنی جیسے ہم نے خود دینا پھر اللہ تعالی نے مہاجرین کے نتائج جو ہیں کہ انہوں نے جو ہجرت کی ہے تو اس پہ اللہ تعالی نے وہ بھی بتا دیا کہ ان کے کیا بینفٹ ہے ان کے ظلم سے آجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کرامے ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے بے شک اللہ سب کے حال سے واقع تھا ہے وہ بڑا ہی بردبار ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرم رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی کہ مقام کرمہ چھوڑ کے حبشہ گئے اور پھر مدینہ منورہ میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مدینہ ہی میں گئے ہجرت کر گئے تو دیکھئے کہ ان کو اللہ نے اسی دنیا میں رزق دیا اور جو فوت ہو گئے یا جنگوں میں شہید ہوئے تو ان کے لیے فوراں عجر ان کو ملنا شروع ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی اب اللہ نے گارنٹی دے دی پھر کوئی یقین نہیں آ رہے تو پھر ٹھیک ہے انتظار کر لیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انتظار کر لو ذالک ومن عاقب بمثل ما عقب بی ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لا عفو غفور یہ اسی طرح ہوگا اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے اس میں شبانی کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والے تو اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اتنی اجازت دی ہے کہ بھی آپ پہ جو زیادتی ہوئی ہے تو اللہ مدد کرے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں تو یہ دونوں پریکٹیکلی ہوا اب جنگِ بدر میں یہ ہوا کہ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں تھے اور ان پہ بہت ظلم کر چکا تھے تو اب اسی کا جو مالک جن کی یہ غلام تھے ان پہ بہت ظلم کی ان کو ریت کے دھوب کے ساتھ ریت پہ جناب رکھے رکھتا تھے اور وہ کرتا رکھتا تھا اس طرح ان کو تو اب وہ بڑی تکلیف میں تھے پھر ابو بکر سیدھی کے رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا تھا غلام کا طریقہ یہی تھا اور ان کو فرن ازاد کر دیا تھا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ آیا تو پکڑ کے اگلے خوابے مار دیا یہ بلال رضی اللہ تم نے کیا اچھا پھر اس کے بعد ان کے لیڈر اسی طرح ہی مارے گئے کیونکہ بدر میں ان کے بعد پھر یہ ہوا کہ جن میں کچھ رمک تھی تو وہ بچ گئے تھے اور وہ ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا معاف کرو تو پھر صحابہ اکرام نے معافی نہیں کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عجر ہے تمہارے تو انہوں نے پھر جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی بتمیزی کچھ معاملہ کیا ان سے کوئی واپس نہیں دیا کچھ نہیں کیا چھوڑ دیا ٹھیک گئی یہ اللہ کے حضورات کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا یہ اس لیے کہ اللہ یہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سمی و بصیر ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس لیے کہ اللہ ہی بہتر ہے وہ سب سے بڑا ہے تو یہ مقام کرما میں دس سال تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو تکلیف ہوئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مدد آئی ان کو کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن بھی آتی ہے تو یہ چل جاتا ہے اور پھر دن آیا حکومت اللہ تعالیٰ نے دے دی اور پھر ان کے لیڈر مرے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں صحابہ اکرام کا مطمئن کر دیا تھے تو دیکھئے کہ یہ ان کا رضی ہے آگے دیکھئے و ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ناموافق ہوں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس نے زمین سر سبز و شداب ہو جاتی ہے حقیقت یہ کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے حقیقت یہ کہ اللہ یہ جو بینیاز ہے اور وہی سے تودہ صفات ہوئی ہے کہ آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ دیکھئے کہ جیسے زمین جو ہے وہ بلکل بیکار ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ بارش پیدا کر دیتا ہے اور پھر یہ سر سبز و شداب بن جاتے ایسے ہی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا اور ایسے ہی ہوا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دنیا کی حکومت دی گئی تب ہم لوگوں پہ بھی یہ آتا ہے واقعہ وہ ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں آتا ہے کہ ہم ایک دم ہم سپر پاور بن جائے لیکن ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں اب جیسے فور ایگزیمپل یہ اپنے بھائی مسلمان بھائی جو یہ ازباکستان تاجکستان ان علاقوں کے تھے تو ان پر جب سوویت یونین نے قبضہ کیا تو ان کو مذہبی طور پر بڑا جبر کیا لیکن ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کو اپنے دین پر پوری اہمیت سمجھتے تھے تو انہوں نے ہجرت کی وہاں سے افغانستان پاکستان سعودی عرب آ کے سیٹل ہو گئے تو ان کے مسئلہ حل ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوویت یونین کو ان کو ان کی پوری ایکانومی کو تباہ کیا تو تب وہ چھوڑ کے انہوں نے ان ملکوں کو بھی آزاد کر دیا تو تب جا کے اب وہ سکون سے اپنے دین پر اپنے دل سے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ ایک ریزلٹ آتا تو اس میں اب پرسنل ہی ہمیں دیکھئے ہمیں پاکستان میں بھی ہمیں کبھی مشکلات آتی ہیں لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے تک سبر کا انتہان چال رہا ہوتا ہم لیکن پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹائم کے ساتھ اب یہ ٹائم ہوتا کتنا ہے یہ ہر آدمی کا ہر ٹائم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کچھ مہینوں میں مسئلہ حل ہو جائیں کبھی ہو سکتا ہے دو تین سال پانچ سال میں مسئلہ حل ہو جائیں لیکن ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کہ اس طرح سے پھر زندگی اس طرح سے چلتی ہے یعنی ایک پہلے سبر کا انتہان چال رہا ہوتا ہے پھر شکر کا انتہان شروع ہو جاتا ہے پھر فرما لیکن میں علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارضی والفلک تجریف البحض بی امرہی ویمسک السماء ان تقع علی الارضی اللہ بی اذنہی ان اللہ بالناسی لروف الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُور کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کو سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہ مبادہ زمین پر گر پڑے اللہ یہ کہ وہی اس کا عزن دے یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر مارتا پھر تم کو زندہ کرے گا حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے یعنی خود لوجیکلی سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اتنی انایات ان زمین کی چیزوں کو ہمارے لیے بنا رکھا یہ کشتی آپ سمندری جہاز کہلیں آپ تو ہوائی جہازوں کو لے لیں یہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دی یعنی تکنولوجی اللہ نے ہمیں سکھا دی ہے تو ہم نے بنا دی اسمان تھمے میں اوپر سے کوئی اور اوپر سے ستارہ آکر سیدھا ہم پر گر جاتا تو ہم تو با ہو جاتے وہ بھی نہیں ہوا یہاں پہ ہمیں زمین میں سے بہت سے جانور اور بہت سے پودے ہمارے لیے بنتے رہتے ہیں ہمارے لیے فائدے کیلئے آتے ہیں ہم اگر مسیوز کریں تو وہ ہماری غلطی ہوتی ہے لیکن اچھی طرح رکھیں تو چلتا رہتا ہے سلسل اچھا پھر ہم فوت ہوتے ہیں اس زندگی سے لیکن اللہ تعالیٰ گرنٹی دے رہا ہے آپ کے لیے دوبارہ unlimited life دینے لگا تو اب اگر اس پہ پھر ناشکری کرنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے بھگتا ہے پھر پھر اس کا پھر وہاں پہ ہمیں جوتے پڑنا ہے لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پہ تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی ہمیں جزا ملتی ہے اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اچھی کوالیٹی کا ہمیں ملے گا پھر فرمایا لیکلی امت جعلنا من من سکم من سکن ہم ناسکوہو فلا جنازی ادھنکا فی الامر ودعو الہ ربکا انکا لعلا ہدم مستقی وان جادلوکا فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُوا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَلْ قِيَامَتِي فِي مَا كُمْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے تو انہیں بتا دیجئے کہ ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی میں چلیں گے ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے سو اس معاملے میں وہ آپ اس کے ساتھ ہرگز کوئی بحث نہ کرنے پائیں لہذا نظر انداز کر دیجئے اور اپنے رب کی طرف دعوت کرتے رہے یقینا آپ سیدھے راستے پر ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ آپ سے بحث کے در پہ ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کے علم میں یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے ایک ڈیٹا بیس میں محفوظ ہے حقیقت یہ کہ اللہ کے لیے یہ ایک نیایت آسان اچھا اب یہ ہجرت کے بعد ایک یہ چیلنج جیوز اور کرسچنز کی طرف سے آیا کہ جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی شریعت ہے تو یہ چینج کیوں ہو رہی تو اللہ تعالی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا آپ نے ان میں کوئی بحث نہیں کرنی جو بات ہے نظر انداز کریں اچھا اب یہ بہرحال سوال آتا ہے کہ بھی یہ جیوز اور کرسچنز میں جو مذہبی شریعت جیسے چل رہی ہے تو اس میں فرق کیوں ہے تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ بائبل کی جو پانچویں بک ہے استثنہ اس میں ڈیٹیل میں تورات ہیں آپ اس کے پورے احکامات کے لسٹ خود آپ اپنے ہاتھ سے بنا لیجئے اور اس کو آپ میچ کر لیں قرآن مجید سے ہنڈر پرسنٹ آپ دیکھیں گے وہی شریعت ہے جو قرآن پاک میں ہے سیم وہی ہے جو تورات ہے تو فرق اصل میں کیوں ہے کچھ مائنر سا فرق ضرور آپ کو نظر آئے گا اچھا وہ مائنر سا کیوں ہیں کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے کچھ چینجز کی ضرورت ہوئی ہے کہ فر ایکزیمپل کہ جیسے خود یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم مسلسل عبادت کرو تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے کیا لیکن وہ پورا دن نہیں بلکہ صرف آپ کہلیں آدھے گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا ہی ٹائم جس میں آپ نے عبادت کرنی ہے تو کیوں کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان لیمیٹڈ بہت عرصے کے لیے یہ شریعت دینی تھی تو اس میں اتنا کم ٹائم کر لیا پس اتنا سا فرق ہے مائنر سا اسی نویت کا ہے ورنہ اور کوئی خاص نہیں اچھا اس طرح کھانے میں دیکھ لیجئے آپ کو تھوڑا سا مائنر فرقی ہے نظر آئے گا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طورات میں نہیں کہ جیسے اونٹ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں تو یہ یہودی نہیں کھاتے اچھا وہ کیوں نہیں کھاتے وہ اس لیے کہ حضرت یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یاکوب علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے تو اب وہ بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ جناب ہمارے نبی جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے تو یہی حرام ہے تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ حرام سے کھا سکتے ہیں یہ ان کا بس شوق تھا نہیں کھایا انہوں نے نو پرابیل یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا اس کا کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں تھا تو یہ سنویت کی کچھ اور آپ کو بہت سے ملیں گے لیکن آپ ابھی آپ استثناء کو آپ قرآن سے میچ کر کے کر لیں ہنڈر پرسنٹ آپ کو نظر آئے گا پھر اسی طرح انجیل اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر جہاں جہاں لیکچرز ہیں ان کو آپ میچ کر لیں قرآن پاک سے کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا اور توحید ہر طرف سے ایک ہی آئی ہے شریعت کے حکمات بھی ایک ہی ہوں گے یعنی اصل میں ان کے فقہانیں جو جو چیزیں خود اجاد کر لی ہیں تو بس اس میں فرق آپ کو محسوس ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کے شریعت ہمیشہ سیم رہی ہے مینر سے فرق ہوئے ہیں بس کوئی میجر کوئی چینج نہیں ہے نماز سیم ایسی ہے یہودیوں کی بھی آپ پڑھنے سیم ایسی ہے کرسچنز نے شریعت کو چونکے خود چھوڑ دیا تو اس لئے ان کیا فرق آپ کو محسوس ہوگا لیکن جیوز کیا نہیں جیوز کیا آپ دیکھئے کیا وہ زبا کرنا ہے جانور کو بلکل سیم ہمارے طریقے سے کرتے ہیں اس لئے جب شروع میں جب مسلمان امریکہ اور یورپ میں کچھ لوگ گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اب گوشت کیسے کھائیں تو مسلمانوں نے ان کو سکولرز میں مشورہ دیا کہ بھی تم یہودیوں کا اگر گوشت اکھا لگنا کہ وہ صحیح طریقہ سے بناتے ہیں زبا کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے لیکن جیوز نے تو چلو شریعت پر ابھی تک عمل کر رہے ہیں دیا کہ نہیں جی شریعت جو ترات کے حکمات میں بنیس ریل کے لیے عام بندوں کے لیے نہیں ہے تو اس لئے وہ نہیں کرتے وہ ہے لیکن ایتھکس میں دیکھیں تو سیم وہ ہی ہیں کہ جو قرآن مجید میں موجود ہے میں ایک مرتبہ جارڈن کے این دریائے اردن کے پاس اس ایریے میں گیا جہاں ببتسمہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کرسٹینز کہیں کہ یاد یا علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جو لوگ بھی توبہ کرتے تھے تو وہ اس طرح ان کو حکم دیتے تھے آپ یہاں نہا لیں نہاتے اور وہ توبہ کرتے تھے تو چلو ایک سائیکولوجیکلی وہ اس میں پکے ہو جاتے تھے کہ یہ گناہوں سے بچنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں اسی جگہ پہ ببتسمہ کیا تھی تو میں اس جگہ پہ گیا تھا اب وہ یہ کہ میں نے ان کے جو چرچ ہے اس کو دیکھا اور تھی دیکھا کہ ببتسمہ کیسے کر رہے ہیں تو وہاں کے جو ان کے پادری ان کے امام آپ کہہ لیں تو وہ دعا کرتے ہوئے جو دعائیں ہیں سیم وہ دعائیں کر رہے تھے جو قرآن پاک میں اور جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں وہی دعائیں وہ کر رہے تھے لیکن وہ عرب کرسچن تھے تو ان کو یہ دعاوں کا مطلب پتا تھا تو وہ اسی طرح دعائیں کر رہے تھے دیکھئے کہ اس حد تک وہ بھی سیم اسی طرح سے وہ چلتے ہیں شریعت میں کوئی فرق نہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نہ بتائے جن چیزوں پہ اگر بحث کریں تو اس میں آپ نے دور رہنا اس کے بعد مزید فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ اللہ کے سوا یہ ان کے پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کے مددگار ہوں گے حقیقت یہ کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا تو یہ بھی گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دے دی یہ اور جگہوں پہ بھی فرما دی کہ بھی جن بزرگوں کو سوچتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں تو بھی وہ کوئی آپ کو کسی فائدہ نہیں وہ دے سکنی تو یہ گارنٹی ہے لیکن لوگ پھر بھی ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں چلو بھگت لیں بھی اس دنیا میں وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَجِنَاتٍ تَعْرِفُوا فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفْرُ الْمُنْكَرَ يَقَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَطْلُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا قُلْ اَعْفَانَا اَعْفَنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَلِكُمُ الْنَارُ وَعَدَهَا وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِقِسَ الْمَسِيْرِ انہیں جو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں وہ ان منکروں کے چہروں پر آپ نگواری ناغواری دیکھتے ہیں تو گویا ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کی ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناغوار چیز بتاؤں دوزک کیا اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا مادہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی انہی آیات کو پڑھ کے حرم شریف میں سناتے تھے تو منکرین کے ناغواری بڑی نظر آتی تھی کہ وہ ابھی آپ کا حملہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو سائکولوجیکلی درا دیتے تھے نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انتہا ہے یہ ریزلٹ ہے تمہارا جو تمہاری نیت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ریزلٹ یہ ہونا ہے تمہارا پھر اس میں خود بیٹھ کے روکی دو پھر منکرین کے کچھ اہمکانہ خیالات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کی یہ غلطیاں یا ایوہ الناس دربا مثال فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا دبابا لوجتمعوا له وان یسلبهم الزباب شیئاً لا يستنقذوه منه دعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکتی رسولوں ومن الناس ان اللہ سمیعن بسی لوگو تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کر لے اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بلکل بودے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہنچانی پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے بے شک اللہ قوی ہے وہ سب پر غالب ہے یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اس سے وہ خدای میں شریک کیوں ہو جائے حقیقت یہ کہ اللہ خود سمیع و بسیر ہے یعنی انہوں نے جو عربوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ فرشتوں کے بودھ بنایا رہتے ہیں اور ان کی پوجہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے تم یہ دیکھ لو کہ ایک مکھی بھی وہ فرشتے بھی پیدا نہیں کر پاتے ہیں اور یہ خود ان کے بودھ بھی پیدا نہیں کر پاتے ہیں یہاں تاکہ اگر مکھی ان کے آکے کوئی چیز اٹھا کے لے جب وہ بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے آج بھی دیکھ لیں ہم قبروں کی پوجہ کئی لوگ کرتے ہیں وہ خود دیکھ لیں اس پر بڑا اور کچھ میٹھا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں وہاں پر اپنی طرف سے نظر کے طور پر ان بزرگ کو دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور ہونے چاہے لیکن وہ ان کے لئے کر دیتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ خود مکھیوں وہ بھی اٹھا کے کھا جاتی ہیں اور اس کو روک نہیں سکتے یا کوئی اور جانور وہ بھی ہے وہ بھی رہ جاتے ہیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا پھر انسان ہی روک سکتا وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا تو ریزلٹ یہ ہوتا تو جناب یہ ہے حقیقت تب آخر میں پھر دیکھیں آخری آیت تو میں سیمتی سیون میں پھر سجدہ کا ذکر ہے اس لئے وہاں پہ میں سجدہ بھی کرنا ہے یعلموا ما بینا ایدیہم وما خلفهم ویلاللہ ترجعوا الامور یا ایو اللذین ما نرکعوا وسجدوا واعبدوا ربکم ففعلوا الخیر لعلکم تفحول اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر ان فرشتوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے اور تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو یہ ایک کنفارم گرنٹی ہے اہل ایمان ان کا اہد تمام ہوا اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو نیکی کے کام کرو تاکہ تم فرح پاؤ تب ہمیں اللہ کے حضور رکو بھی کرنا سجدہ بھی کرنا یعنی نماز پڑھنے اور نیکی کا کام کرتے رہنا اصل ہماری زندگی یہ ہے اصل نیسج یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور پھر آخری آیت میں یہ فرما دیا وَجَاهِدُوا فِ اللَّهِ عَقَّ جَحَادِ وَجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينِ فِي الَّذِينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ وَاقْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَسِيْخِ اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو خانس طور پر کیا اور وہیں سے اس کے اثرات ہم پر بھی یاد دیں اور مزید یہ کہ اپنی منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے اللہ کی راہ میں جد و جہود کرو جیسا کہ جد و جہود کرنے کا حق ہے یعنی اصل یہ جہاد کا اصل مطلب جد و جہود ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں سے تم میں کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا اور مسلم کا مطلب کیا ہے surrender to god اصل مسلم کا مطلب یہ ہے تو یہی نام اللہ نے رکھ دیا ہے اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کی سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو سو نماز کا اعتمام رکھو زکاة ادا کرتے رو اور اللہ کو مضبوط پکڑو وہی تمہارا مولا ہے سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مدد کا تو جناب یہ ہے اصل ہماری شریف کہ ہم اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جد و جہود کریں اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لئے یہ میسیج جب اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکنالوجی میں ہمیں دے دی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ہم غیر مسلموں تک بھی پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچائیں اس کے لئے یہ ہے کہ ہم پہلے دین کو سمجھ لیں سمجھ کے پھر ہم اس کی دعوت کو پھیلائیں پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ گواہی دی صحابہ اکرام کو دی وہاں سے ہم پہ آگئی اور دوسرے لوگوں تک ہم نے گواہی پہنچانی گواہی کیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا دین پہنچائے آگے ڈیسین لینا انہوں نے وہ ان کا مام ہے وہ جانے اور اللہ جانے یعنی ہم نے میسیج ڈیلیور کرنا ہے بس اور اپنے لئے ہمیں یہ کرنا ہے نماز کے اتمام کرنا ہے زکاة ادا کرتے رہنا ہے اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے یعنی فرقہ پرستی نہیں کرنا صرف اللہ کو پکڑنا ہے اور اللہ کے قرآن کو پکڑنا ہے بس یہ کر لیں تو بس انشاءاللہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اسی نے ہمارا مدد پہنچانی ہے یہ ہے جناب ہمارے لئے پورا میسیج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے تو اس کو ہم کرنے اب انشاءاللہ اگلی سورہ سورت المومنون کے اب ہم سٹڈی کریں گے اور سورت المومنون میں خاص طور پر ہماری ایک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ مین اس میں ارشادات ہیں اس کی ہم کریں گے آپ تفسیر یہ سب پڑھ لیجئے اور ان تفسیر میں سے جو جو آپ کے ذہن میں کوسٹن آ رہے ہو تو بلا تکلف مجھے ایمیل کرنے بارنا آپ خود اس میں سوچ لیجئے تو یہی حصل ہے کہ جس سے ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی سمجھتcü موسیقی سمجھت موسیقی سمجھت موسیقی سمجھت